ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بے کیفی آج تھانا سیٹی میں موجود ہوں جس کی خدود میں تین ماہ قبل ہونے والے اندے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا روہ سال کی آٹھ فروری کو ہونے والے وسیم کھوکر دامی رکشہ ڈرائیور کے اندے قتل کی واردات کے بعد ڈی پیو جہلم ناصر محمود باجوا کی خدایت پر ایس ایچو تھانا سیٹی محمد عمران نے تیم کے ہمراہ جدید طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے قتل میں ملوث مقتول کی اہلیہ سمیت دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی سیٹی میاں افضال احمد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان بابر حسین شرازی اور رزوان اسمت نے مقتول وسیم کھوکر کی اہلیہ محمودہ کی امام پر رکشہ ڈرائیور وسیم کھوکر کو قتل کیا یہ مرسیکل پر آئے وہاں پر انہوں نے ناکہ لگایا اور جیسی مرسیکل ان ہوا جلم کی عدود میں تو اس نے فائر کیا اس کو لگا اور بچاری کیا لیٹر آن پہتے ہوئے جو ملزم ہے اسے ہم نے اصلہ برامد کر لیا جس اصلے سے اس نے فائر کیا تھا اور جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو ان کی پہلے شناخ پریٹ جو کہ بہت ضروری ایویڈنس ہوتی ہے شناخ پریٹ ہم نے کروائی مقدمہ کی مدیہ بشرا حانم پولیس کی کاروائی سے مطمئن نظر آئی جبکہ مقتول کی بیٹی کا کہنا ہے کہ والدہ کے اس عمل پر شرمندہ ہے ہم باپ کے سائے کے ساتھ ساتھ ماہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی ہم کوئی نہیں تھے کہ ہم کر سکے لیکن یہ سر عمران جو ہے انہوں نے بڑا تعاون ہمارے ساتھ کی ہے اس کے بعد انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے کیونکہ میری بچیاں یتیم ہو چکی اور ماں کے بغیر بھی ان کا کوئی آسرہ نہیں نہ ماں ہے نہ باپ ہے بہت برا محسوس ہو رہا ہے میں ان کے لاوارسوں کے طرح اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمیں یقین ہی تھا کہ ہماری والدہ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح انگ لکھتی نہیں تھی لیکن انہوں نے بابا سے چوری فون بھی رکھا اور سب کچھ ہوا دی پیو جیلم نے مطلقہ افسران کو نگدی انام اور تعریفی اثنات سے بھی نوازا جبکہ مقتول کی بچی نے بھی پولیس افسران اور الہکار کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے موسیقی